انا سنی انا حنفی انا بریلوی الحمدللہ جیئے سنی جیئے سنی جیئے سنی لہو کی گردشوں میں ساتوں کی کرنی میں دلوں کی گھرکنوں میں آتی ہے بس اے صدا انا سنی مسلم ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا قوس برزق اللہ وعنی آلیکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ابھی ابھی آپ سامین حضرات یہ آڈیو ملاحظہ فرمائیں گے ابھی ابھی میری بات ایک تاہیر غیابی صاحب کی لڑکے سے ہوئی اور میں نے اس سے ملاد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلق سے بات کرنی کی کوشش کی تو جب میں نے اس سے سوال پوچھا کہ جو بارہ رویلہ آمد آمد ہے اور اس میں جلوس ہوتا ہے اور اس میں ملاد ثانی ہوتی ہیں آکر علیہ السلام کا جو ملاد پڑا جاتا ہے اور دیگر جو طریقے کار جو جائد طریقے کار جو اہل سنت انجامات کرتے ہیں اس کو منانا کیسا تو اس نے کہا ملاد مصطفیٰ علیہ السلام منانا چاہیے خوب منانا چاہیے اچھا یہاں تک اس نے کہا مگر اپنی مولویوں کی کتاب اس میں نہیں پڑی ہمیں کہ اپنی مولویوں کا جو گریبان اس نے چاک کر دیا اور جب میں نے اس کو حوالہ دیا اس کی کتاب فتح و رشیدیا کا تو یہ جو چلیا کی طرف فودگنے لگا اس نے کہا کہ رشید امد گنگوئی کون ہے میں نہیں جانتا لگا فراد کرنے لگا لگا میں نہیں جانتا میں کون ہے آپ نے کس کے پر سون کیا بگیرہ بگیرہ آپ اس کی آواز کو بہتگا سامات کریے اور اس کی آواز کو آپ جانتے ہو اور تاہیر گیا بھی کہ بیٹے نے یہ خود بول دیا اپنے مون سے کہ ملاد مصطفیٰ علیہ السلام کو خود دھنان سمانانا چاہیے مگر جب اس کے اببہ کا حوالہ دیا گیا تو اب یہ نہ بولے تو بھی فسا اب بول دے تو بھی فسا تو اس نے بچنے کیلئے سب سے اچھا ہفتہی اتمال کیا کہ آپ نے کس کے پر سون کیا ہے اور یہ حضرات کون ہے میں نہیں جانتا یہ بات کہہ کہ یہ کڑ گیا آپ اس آدھیوں کو بغور ملاحظہ فرمائے اس کے باپ نے پرے شد دومت کے ساتھ ملاد مصطفیٰ علیہ السلام کا رد بھی کیا علماء غیب کے پر رد کیا حضر ناظر کے پر اور بھی دیگر چیز کے پر اپنے مخیوں کا عقیدہ ظاہر کیا مگر اس بدبخ نے اپنے ہی جو ہے بن علماء کا دامن چاہ کر دیا آپ بغور اس کو ملاحظہ فرمائیے اور آپ یہ دیکھئے کہ اس کی ہماکت دیکھئی باتیں کتے کل آبادی اکھا رہا ابھی چھوٹا سے سوالی ہوا تھا ابھی بات بھی آگے نہیں ہوئی تھی اس نے اتنے ہیلے مانے کرتے ہوئے آپ نے آپ کو دامن کس طرح چڑھانے کی ناکام کوشش کی آپ یہ دیکھئے اس کو بغور ملاحظہ فرمائیے السلام علیکم حضرت پاہروسان گواہی ساکھ کا نمبر ہے نہیں جی میرے انکہ نہیں بتائیں پھرکن کا یہ نمبر اگرہ میرے انکہ نہیں کون آپ کون بولے حضرت کون بولے وہ بہرانے دے گا آپ کو دروہ کے کچھ تو بطائیے نماز حضرت میرے انہاں محمد ڈرشد ہے حضرت رہی نووال کے تعلق سے آپ سے بات کرنی تھی رہی نووال کے یہ جو محنت کر رہا ہے اگرہ یہ بہت مبارک محمد ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رہی نووال کو جو ہے جو یہ جو رفاتیہ خانی اور جو ہے خلاف خانی ہوتی ہے اور ملاد ہوتا رسول اللہ علیہ السلام علیہ السلام کی آمد اور اس کو نہیں ملانا چاہیے تو کون کہتے ہیں جی کہتے ہیں جو چالی جو ہم نفتاد نہیں جاتے ہیں ہمارے جو ہے آگل بہت جو ہے سننا سے پلوسی والے وہ مناتے ہیں مگر ہاتھ لوگ کی برادی منہ کرتی ہے اس کو کہتے گی ایسا نہیں کرنا چاہیے میں بہت جو میں کب منہ چاہیے اس نے کہا دیا ہے اگر گر کب منہ چاہیے بلکل منہ چاہیے مگر خانی اور جو روی اللہ وان کے دن کے دن یہ ناہ خانی اور جو ناہ دکھتی ہے رسول اللہ علیہ السلام کا ناہ خانی وہ عمر کرتے رہے ہیں یہ تو بہت 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 بگر چیز ہے بابرت چیز ہے کچھ نے منا کر دیا اس لیے جی 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 حضرت میں تو��تی ہے دواء رشید عمد گنگوئی صاحب نے خود ان سے سوال پوچھا گیا تھا فتحہ رشیدیہ کے اندر کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کا جو ملاد مناتے ہیں اگرچہ اس میں حدیثیں حسن بھی ہو اس پلکے سناتے ہیں تو ملاد خوانی کا انتظام کروانا اور کرنا ایک ایسا تو آپ نے کہا بلکل ناجرائز ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے اور آپ کہہ کرنا چاہیے تو آپ کے رشید عمد گنگوئی صاحب صحیح فرمارا ہے رشید عمد گنگوئی صاحب کون ہے رشید عمد گنگوئی صاحب کو اب نہیں کہانتے ہیں حضرت نہیں گوہنجرہ تو کبھی ان سے پر ملنا جلنا نہیں ہے یہ آپ کے بلکل علماء حضرت رشید عمد گنگوئی صاحب اندادو سلوک ہیں اور یہ آشاوالی تھانوی آپ کے جو ہے یہ آشاوالی تھانوی اسماعیل بہلوی اور کاسی ملین آنوٹری یہ سب آپ کے ہیں نی کیا بلکل علماء ہوں گے لیکن میری کئی ملاقات نہیں ہیں ان سے آپ نے ان کی کتاب پڑھی نہیں پڑھی ان سے سوال پوچھا جاتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کا جو ملاد بناتے ہیں اہل بیدات ان سے سوال کیا جا رہا ہے ہم لوگ کو بیداتی کہنا جو ملاد بناتے ہیں آپ کو بیداتی جا رہا ہے کون کہا رہا ہے بیداتی آپ کو سوال کر رہا ہے کہ جو اہل بیدات جو ملاد مستبع بناتے ہیں اگرچہ اس نے حدیثت سہیہ بھی پڑھی جاتے ہیں تو ملاد جو منا جاتا ہے تو اس کو انتظام کیا جاتا ہے تو کیا وہ ضرورت کریا بالکل نہیں ضرورت کچھ نے کہا ضرورت نہیں ہے کہ مدنگوہیس آدمیوں اب ان سے پچھ لیجینا ان کا تو کوئی نمبر ہے نہیں میرے باست لیے تو آپ نے ان کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں نہیں میں زیادہ پڑھا لکھا 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 ہے تو یہ کیسے بات آپ نے جواب دے دیا کہ خوم بنانا چاہیے اتنی بات تو مجھے معلوم ہے کہ ناتے پاک پڑھنا چاہیے ناتے پاک پڑھنا چاہیے ناتے پاک پڑھنا چاہیے تو ملاد میں نہیں آجاتی ناتے پاک اور جو پاتھیا کروانا رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث مبارک جو آپ کی تاریخ لکھی گئی تاریخ سکت کے بول بات تو اچھی ہے مگر آپ کی ملاہ صاحب کو کہہ رہا نہیں جائز ہے کون میرے ملاہ صاحب آپ بھائی کس سے بات کر رہے ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آیا آپ مجھ کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ کیا سمجھ کر بات کر رہے ہیں جی ہمیں آپ کو دے بندی مسئلک کا سمجھ کے بات کر رہا ہوں آپ کو دے بندی مسئلک کا جی آپ کیا ہیں بھائی یہ سب کو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں دے بندی مسئلک کیا ہوتا ہے اور دن زندہ نام لیا آپ نے پتہ نہیں ہم کو اچھا آپ کو نہیں معلوم ہے نہیں نہیں آپ کو ملومی سچنے مرے بھائی آپ نے کیسے بتا ہوں آپ کو آپ کا نام چیئے تو بتا سکتے ہیں ہاں نام ضرور بتا سکتے ہیں ہاں بتا ہی اپنا نام بتا ہی آپ محمد کیا نام ہے محمد آدھل آبید محمد آدھل کہاں کے رہنے والے آپ تو آپ گھر تاریہی فاکر کون لگتے ہیں کون تاہیر گیا آبی صاحب کون صاحب کی کا نام لے رہے آپ تاہیر گیا آدھل صاحب کا نام لے رہے آپ آپ کی کون لگتے ہوں یہ تو پتہ نہیں ہے ان نام سا نام مجھ سے پوچھ رہے آپ ان نام کا نام پوچھ رہے ہیں مجھے تو لگ رہا آپ کا دماغ ان نام ہو گیا حضرت کیا مطلب آپ جانبود کیسا کر رہے ہیں یا یا آپ مسکرہ کر رہے ہیں بھائی مسکرہ میں کیوں کروں گا ہم شروعات کس نے کیا ہے میں جب اپنا نام بتا رہا ہوں اپنا گھر بتا رہا ہوں پھر آپ پتہ نہیں کون سا نام مجھ سے پوچھ رہے آپ آپ نے بتا ہیر گیا ابھی آپ کا نمبر ہی ہے نمبر جی بھائی میرا نمبر میں نے بتایا تو آپ کو آپ کیسے بات تب نہ چاہ رہے ہیں کچھ کنفوزن ہے کہ آپ کو رکھیں رکھیں اچھا رکھیں نمبر اینجا دیکھا واقوش موسیقی